ایک اور نوجوان خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا امیر بالاش رکھا والا جسے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ان کی خاندانی دشمنی قصے تھی یہ سب آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے دیں تو جناب کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے ٹیپو ٹرکا والا کا نام عارف امیر تھا جو بلہ ٹرکا والا کا بیٹا تھا بلہ لاہور کے انڈر ورڈ کا بادشاہ مانا جاتا تھا تاریخی خاندانی دشمنی میں ان کے آباؤ اجداد سے نانا دادا اور باپ بلہ ٹرکا والا اور بہت سے قریبی ساتھی اور گن مین سب قتل ہوئے بلہ ٹرکا والا نے اپنے عاروج کے دور میں لاہور کے ہر گینگ اور اشتہاری ہنیف ارف ہنیفہ شفیق ارف بابا اکبر ارف جٹ ہمائیوں گجر بھولا اور سنیارہ جیسے گینگسٹرز کو اپنی مٹھی میں رکھا ہنیف ارف ہنیفہ اور شفیق ارف بابا بلہ ٹرکا والا کے پاس ملازمت کرتے تھے جنہوں نے بعد میں لاہور کو اپنی مٹھی میں جکڑا امیر الدین قتل کے مقدمات میں ایک ایسا تنازیہ پیدا ہوا کہ شفیق ارف بابا اور ہنیف ارف ہنیفہ نے ٹیپو ٹرکا والا کے والد بلہ ٹرکا والا کو اسی کے دیرے میں قتل کیا قتل کی وجہ بابا اور ہنیفہ کو وہ رنجش تھی کہ بلہ ٹرکا والا نے اپنے بیٹے کو کلیر کروا لیا اس کے بعد گینگ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا پھر اسی گروپ کے کچھ اشتہاری مخالف خواجہ تعریف بٹ اور فتیفی بٹ گروپ میں شامل ہو گئے ٹیپو ٹرکا والا نے پھر دشمنداری کے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیے اور ایک ایک کر کے اپنے تمام مخالف شیوٹروں سے مروا دیے اور لاہور میں ایک بڑا نام پیدا کر لیا عارف امیر المعروف ٹیپو ٹرکا والا شاہ عالم گیٹ لاہور میں ایک دہشت کی پہچان بن کر رہا سال دو ہزار تیس میں کچہری کے باہر ٹیپو ٹرکا والا پر ایک بڑا قاتلانہ حملہ ہوا جس میں مبین بٹ گینگ کے لوگ شامل تھے اس حملے میں ٹیپو ٹرکا والا کے پانچ گارڈز مارے گئے اور ٹیپو ٹرکا والا خودشدید زخمی ہوا جس کا مقدمہ خواجہ تعریف اور فتیفی بٹ خواجہ اکیل اور فبوگی بٹ گوال بندی والے کے خلاف درج کیا گیا ٹیپو ٹرکا والا نے زفر اور زفری نت کو اس وقت قتل کروا دیا جب وہ اسپیکٹر عابد باکسر کو دہشتگردی عدالت پیشی پہ ملنے جا رہا تھا زفری نت اور مزید چار لوگوں کے قتل کا مقدمہ ٹیپو ٹرکا والا پر ہی درج ہوا بلہ ٹرکا والا کے بعد ٹیپو ٹرکا والا کو بھئی پہلوان نے بہت سپورٹ کیا اور ساٹھ ٹیپو ٹرکا والا کے رائٹ ہینڈ باؤ ارف وارس اور بچھو پہلوان ان کے ہم راز اور ہم قدم رہے سال دو ہزار دس میں خرم اجاز نے ٹیپو ٹرکا والا کو لاہور ائرپورٹ پر قتل کر دیا جس کا مقدمہ ٹیفی بٹ گوگی بٹ اور ملک احسان کے خلاف درج ہوا عارف امیر ٹیپو ٹرکا والا قتل کیس میں دہشتگردی عدالت نے مرکزی ملزم خرم اجاز کو دو مرتبہ سزائے موت سنائی تھی مگر اب سزائے موت ختم ہو کر پچیس سال قید ہو گئی عارف امیر المعروف ٹیپو ٹرکا کے بعد ان کا بیٹا بالاج ٹیپو ٹرکا والا اپنے خاندانی دشمنی کو لے کر چل رہا تھا اس کے گینگ میں پہلوان برادر اور بابر بٹ لکھو ڈیریان برادر شامل تھے بالاج کو چونگ میں اس وقت قتل کر دیا گیا جب بلہ ٹرکا والا قتل ہوا تو اس کے بیٹے ٹیپو ٹرکا والا نے خاندانی دشمنی اور ورسے میں ملی بدماشی کی سیج کو سنبھالا ٹیپو ٹرکا والے کے قتل کے بعد اس کا بیٹا امیر بالاج ورسے میں ملی اداوت کو نبھانے لگا تاہم وہ بھی خاندانی دشمنی کی بھیٹ چڑھ گیا